وحوہ سبحان اللہ عادت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے آپ ناظرین ہمیں یہ بات بتاتے رہے ہیں کہ جب یہ کم سن سناخا ننے منے بچے کلام پیش کرتے ہیں یہاں پر اسٹیج پر تو آپ گھر بیٹھے اکثر تصور ہی تصور میں مدینہ پاک پہنچ جاتے ہیں اور بعض ناظرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب یہ بچے اپنی پرسوس آواز میں کلام پیش کرتے ہیں تو پھر گھر بیٹھے ناظرین کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں یہ کمال ہے بارگاہ رسالت میں حدی عقیدت پیش کرنے کا اور یہ سٹیج وہوا سبحان اللہ کا یہ موقع فرام کر رہا ہے ان بچوں کو کہ وہ اپنی پرسوس آواز کے جادو کو جگائیں اور پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی اس آواز کو پیش کریں مہتم ناظرین جب ان میں سے کوئی بچہ یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو ہمیں بھی بہت دکھ ہوتا ہے لیکن چونکہ فیصلہ آپ کا ہوتا ہے اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں ہم ہر پروگرام میں یہ کہتے آئے ہیں کہ جب آپ پروگرام دیکھیں بچوں کی پرفومنس سنیں تو توجہ کے ساتھ سنیں فیصلہ کیجئے ضرور ووٹ کیجئے یاد رکھئے صرف گھر پر بیٹھ کر تعریف کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملے آپ کا ایک ووٹ کسی حقدار کو اس کا حق دے سکتا ہے اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حقدار اپنے حق سے محروم ہو جائے ووٹ کیجئے ضرور کیجئے اور صحیح فیصلہ کیجئے ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ ہم تک پہنچے مہتم ناظرین آج کے پروگرام میں فیصلہ ہوگا کہ کون سا ایک کمسن سناخہ پہنچے گا اپنے گھر کو روانہ ہو جائے گا یہاں سے باہر ہو جائے گا اس مقابلے سے اپنے رشتہ دار اپنے اہل خانہ اور اپنے شہر کی جانب ہوگا رمہ دمہ اور وہ کون سے چھے سناخہ ہوں گے جو موجود رہیں گے اس مقابلے میں اور ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ پہنچیں گے اگلے مقابلوں کی جانب یہ فیصلہ بھیجا ہے آپ نے لیکن چلتے ہیں اب پروگرام کو آگے لے کر کیونکہ یہ فیصلہ اس پروگرام کے اختتام پر ہوگا میرے ساتھ موجود ہیں یہ ساتھ کمسن سناخہ اور چاہتے ہیں آج کوئی ایسی پرفرمنس دینا جس سے اس کراچی شہر کی روشنیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے التجا کی جائے کہ اے اللہ میرے شہر میں امن و سلامتی عطا فرما یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ اس شہر کے باسیوں کو آپس میں محبت عطا کر یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم تس سے کرم مانگتے ہیں تس سے عطا مانگتے ہیں تس سے دعا مانگتے ہیں یہ ننے ننے ناتفا ننے ننے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اللہ کے حضور آپ کے سامنے میرے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تو چلتے ہیں ان بچوں کی جانب جو پیش کرنے جا رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں منا جات جی کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں جو مفلسے من کو تو دولت اتا کرے جو مفلسے من کو تو دولت اتا کرے جو بیمار ہیں مانگتا ہوں جو بیمار ہیں کو صحت اتا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں قرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اللہم آمین اللہم آمین تو چلتے ہیں اب اپنے ریگولر پروگرام کے فارمیٹ کی طرف اور پہلے دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ آپ نے بھیجا ہے جس پرفومنس کے بنیاد پر ان تمام بچوں کی وہ فیصلہ آپ نے کیا دیکھ کر بھیجا ہے تو پہلے چلتے ہیں کل ان بچوں کی پرفومنس کی کچھ جھل کیا آئیے دیکھتے ہیں جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نمازیں اسی کی عزانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ مدہ ہے کونین کے کونین کے مفتار کا دروازہ تو نہ ہے ہف سے پائی وہ شانِ کریمی مرحبہ دونوں عالم کے والے ہوں مرحبہ دونوں عالم کے والے ہوں نظر کرم بہر خدا کوئی نہیں تیرے خوا سل اللہ سید مصلی سل اللہ سید مصلی وہ دور میرے آہ آہ وہ دور میرے رکھ رنج و علم پھر آؤ مدینے میں چاہ تیرے دل پر جو عصر رول دیتا ہے میرے مولا درے توبہ توس پر کھول دیتا ہے یاد نبی کا گلشن مہکہ لگتا یہ تھی ان سات کمسن سناخانوں کی کل کی پرفومنسز جن کی بنیاد پر آپ نے بھیجے ہیں اپنے وورس دیکھتے ہیں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے ایک کمسن سناخان کا ہونا ہے آج رخصت چھے کمسن سناخان رہیں گے ہمارے ساتھ اب دعوت دے رہا ہوں اس پروگرام کی جان الہاج اویس رضا قادری صاحب کو تشریف لائیں اویس رضا قادری صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اویس بھائی یہ کل جو قوالی راؤنڈ ہوا اس کے بارے میں بتائیں ایک منفرد انداز تھا یہ آئیڈیا کیوں آئے آپ کے ذہن میں تھوڑے چین بھی چاہیے بچوں میں میں چاہتا ہوں کہ ایسی تیاری ہو یہ ہر کلام جو پڑھ پائیں جسے کہ ہم نے پچھلے کلام پڑھیں کل جو سیشن ہوا اس میں قوالی تھی تو کل جو ہوگا انشاءاللہ ہم نے اس میں رکھا ہے کہ پنجابی زبان میں کلام ہیں اچھا تو یہ اس میں ورائٹی بھی ہوتی ہے اب یہ بچے ماشاءاللہ یہ جو رہ گئے ہیں اس میں سے اور ایک دو نکلیں گے اور پھر یہ کریم رہ جائے گی پھر ہم انشاءاللہ چاہیں گے اس کے اندر پھر ان کی غلطیاں نہ نکالیں پھر ان کو آگے بڑھائیں اور ان کی اور مزید اس کی پولش کریں ہم جاتے ہیں کہ جو ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آئے آج کیا پیش کر رہے ہیں میں آج دعا پیش کروں گا ان بچوں کے ساتھ آئیے بچوں میرے ساتھ مل کر اس دعا مشامل ہو جائے امت کو اے خدا یا تیرا ہی آسدہ ہے امت کو اے خدا یا تیرا ہی آسدہ ہے امت کو اے خدا یا تیرا ہی آسدہ ہے شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسدہ ہے امت کو اے خدا یا تیرا ہی آسدہ ہے امت کو اے خدا یا تیرا ہی آسدہ ہے دل خون رو رگا گئے رنجور ہو رہا ہے دل خون رو رہا ہے رنجور ہو رہا ہے حالات نے ستایا تیرا ہی آسدہ ہے حالات نے ستایا تیرا ہی آسدہ ہے امت کو اے خدا یا تیرا ہی آسدہ ہے بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے عمت کو اے خدا تیرا ہی آسرا ہے دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے پھر سے کوئی عمر دے عادا کی جو خبر لے ہر ایک نے بکارا تیرا ہی آسرا ہے سویز بھائی بہت پرسوس آواز میں آپ نے آج مناجات پیش کی بارگہ رب العزت نے یہ درخواست یہ التجا وہ واقعی پاکستان کے بالعموم اور کراچی کے بالخصوص حالات ایسے ہی ہیں کہ ہم سب کو استغفار کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے چلتے ہیں پھر آج ایک بچہ رخصت ہو جائے چھے رہ جائیں گے آپ کے ہار کے چھے موٹی رہ جائیں گے فیصلہ میرے پاس اس لفافے میں ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا میں چاہوں گا وضاحت کر دوں کہ ہار کے اندر موٹی تو سب اچھے ہوتے ہیں لیکن موٹی کی جگہ ہوتی ہے اگر موٹی جگہ سے ہڑ جائے تو اس کا ہار کا حسن جو ہے متاثر ہوتا ہے تو بات درسل یہ ہے کہ سب موٹی ہیں جو نکلتے ہیں وہی موٹی ہیں لیکن بس اس جگہ سے ہڑ جائیں گے تاکہ ہار خوبصت ہو جائے یہ لفافہ جس میں نتائج ہیں آپ اس کا معاینہ کریں اس کو مرتب کریں بہت شکریہ محمد رزوان قادری صاحب یہ اپنی نشست پر موجود ہیں اور اب جا رہے ہیں الہاج اوے سزا قادری صاحب اپنی نشست پر ٹینشن ایکسائٹمنٹ جذبات کسی کے چہرے پر خوشی اور کسی کے چہرے پر پریشانی کسی کی آنکھوں میں آنسو یہ اپیسوڈ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے ایک بچہ باپسی کا سفر دیکھتے ہیں کون ہوگئے جی وہ ایسا تھا قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کے چہرے دیکھیں جرا اور بچوں کے والدین بھی جرد دیکھیں چہرے بلکل موجود ہیں آپ کے والدین بھی یہ دیکھیں یہ ریلٹ آگیا میرے ہاتھ میں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو بھائی حماد اسلم اور عمر زبیر آپ آجائیں آئیے دیکھیں ایک منڈی باہودین سے ہے ایک لاہور سے ہے جی کیا کرے انکہ شبیر ابھی تو میرے خیال میں ہم بریک پر جاتے ہیں پھر آپ فیصلہ سنیئے گا ٹھیک ہے مہتب ناظرین ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد سبحا زلہ سبحا زلہ